so hello everyone and welcome to the channel اور میں آج آپ کے لئے جو ویڈیو لے کے آئے ہوں وہ ہے آپ کی گاڑی کی اوور ہیٹنگ کے بارے میں اگر آپ کی کار اوور ہیٹ کر رہی ہے تو اس کے کیا پوٹینشل قوزز ہو سکتے ہیں اور کیا آپ اس کو کیسے طریقے سے ٹھیک کروا سکتے ہیں کیونکہ آپ یہ جو پرولمز ہیں خود تو ٹھیک نہیں کرواتے ہیں مجورٹی ٹائم میں پر ہم ہم کو ڈائیگنوز ضرور کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو سے تو پہلا پوئنٹ جو میں رکھوں گا کار کی اوور ہیٹنگ کے بارے میں وہ ہے کہ آپ کا انجن آئل اگر آپ کی گاڑی میں انجن آئل کم ہے یا کافی پرانا ہو چکا ہے تو اس کے وجہ سے بھی آپ کی کار اوور ہیٹ کر سکتی ہے اب یہ اوور ہیٹ لو آئل یا پرانے آئل کے وجہ سے کیوں کرے گی اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر آپ کا آئل کم یا پرانا ہے اس سے وہ انجن کی والز کو ٹھیک سے لیبریکیٹ نہیں کر پائے گا اور اگر وہ ٹھیک سے لیبریکیٹ نہیں کرے گا تو جو پسٹن گھوم رہے ہیں یا جتے بھی میکانیکل پارٹس ہیں وہ فرکشن کوس کریں گے اور فرکشن سے ہیٹ بڑھتی ہے تو دوسرا جو کافی آبویس پوئنٹ ہے وہ ہے انجن کا کولنٹ جو ہیٹ کو ڈسپیٹ کرنے کا کام کرتا ہے اگر وہ بھی پرانا ہے یا پھر اس میں کافی ٹائمز اس کو چینج نہیں کیا گیا ہے وہ تھک ہو گیا ہے کافی تو اس کے وجہ سے بھی اور ہیٹنگ ہو جاتی ہے یا کئی بار کوئی گاڑیاں پرانی ہو جاتی ہیں یا کئی پتھر لگ جاتا ہے یا کئی سپیٹ بیکر میں بیٹھ جاتی ہیں کئی بار کافی بڑے سپیٹ بیکر سے تو کئی بار ریڈیٹر کو بھی ڈائمز ہو جاتا ہے جس سے کولنٹ لیک ہوتا رہتا ہے اور ہمیں پتا نہیں چلتا اور آپ کی کار میں ایسا سیدھا کوئی کولنٹ کی وارننگ آتی نہیں سیدھا ہیٹنگ کی ہی وارننگ آئی گی تو آپ کو کولنٹ بھی اپنا گاڑی کا ضرور چیک کرنا چاہیے کچھ کچھ انٹرولز میں سروس پہ یا پھر آپ کو کبھی لانگ ڈسٹنس پہ جا رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی چیک کر لیجے اس کے بعد بھی چیک کر لیجے آپ کو کوئی پرولم نہیں فیس ہوگی اب جو تیسری چیز جو پوٹینشل کوز ہو سکتا ہے اوور ہیٹنگ کا وہ یہ ہے کہ آپ کی گاڑی میں آئل بھی صحیح ہے آپ کا کولنٹ بھی صحیح ہے پر آپ کی ہیٹ ڈسپیٹ نہیں ہو پاری کیونکہ آپ کا جو ریڈیٹر کا فین ہے وہ ٹھیک سے ورک نہیں کر رہا یہ میجورٹی کیس میں یہی پرولم آ جاتی ہے کہ فین کیا تو موٹر خراب ہو جاتی ہے یا فین فل سپیڈ پہ نہیں چل پاتا اس کے وجہ سے جو ہیٹ ہے کولنٹ کی جو ریڈیٹر میں ہے وہ ٹھیک سے نہیں نکل پاتی اور وہ گرم کولنٹ ہی واپس انجین مجھے جاتا ہے اور اسے ایک سائیکل بنتے بنتے وہ آپ کی کافی انجین کا ٹیمپریچر کو کافی بڑھا دیتا ہے ایک اور جو پوٹینشل کاؤز ہو سکتا ہے آپ کی گاڑی کو اوہریٹ ہونے کا وہ ہے آپ کا تھرموسٹارٹ ہر گاڑی میں ایک تھرموسٹارٹ ہوتا ہے جو میکانیکل ایک سپرنگ سسٹم ہوتا ہے ایک تھرموسٹارٹ کا وہ کنٹونسلی ایک کولنٹ کا ایک چیمور ہوتا ہے اس کے اندر وہ ہمیشہ ڈوبا رہتا ہے اب یہ کیا کرتا ہے جیسی ہی آپ کا انجین کا ٹیمپریچر کافی زیادہ رائز کر جاتا ہے مطلب اس کے جو ابھی سیٹ ویلی ہوئے جیسے ایک سو بیس ڈگری ہے یا سو ڈگری ہے جو بھی اس کا ویلیو ہے اگر وہ اسے رائز کرے گا تو آٹومیٹکلی سپرنگ جو ہے کمپریس ہوتا ہے اور پھر جو وہ گاڑی میں ٹرگر کر دیتا ہے کہ کار ایک سرٹن جو ٹیمپریچر ہے اس سے اوپر پہنچ گئی ہے تو اسی ٹائم آپ کی کار آپ کے فین جو ہے اس کو آن کر دیتی ہے اور ہیٹ کو ڈسپیٹ کرتی ہے اور وارٹر پمپ بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے میں آپ کو ایک منٹ میں آگے بتاؤں گا کہ وارٹر پمپ کیا ہوتا ہے اور ہیٹ کو اس طریقے سے ڈسپیٹ ہوتا ہے کئی بار کیا ہوتا ہے وہ تھرمسٹارٹ پرانا ہو جاتا ہے یا اس میں جو کنیکٹرز ہیں اس میں کروڑ ہو جاتے ہیں اس وجہ سے وہ ٹھیک سے ورک نہیں کرتا آپ کی کار کا ٹیمپریچر رائز ہو بھی جاتا ہے اور وہ ٹھیک سے ڈیٹیکٹ کر بھی نہیں پاتا اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وارٹر پمپ بھی خراب ہو سکتا ہے تو وارٹر پمپ ہوتا کیا ہے دیکھیں وارٹر پمپ آپ کے انجن بلوک جو ہے ایک انجن میں آئل ہوتا ہے اور جہاں پا رہا میکانیکل سسٹم ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ایک کیاوٹی ہوتی ہے انجن کے اندر جس میں کوئلنٹ فلو کرتا ہے انجن میں اس میں نیچے ایک وارٹر پمپ ہوتا ہے وہ اس کا کام کیا ہوتا کوئلنٹ کو فلو کرواتا ہے انجن میں ریڈیٹر سے گھوماتے ہوئے پوری ساری جو پائپس وغیرہ سے ہوتے ہوئے پورے انجن کے اندر آس پاس گھوم کے اور واپس ریڈیٹر تک جانا اور جو کوئلنٹ کا چیمبر ہے اس میں بھی تو یہ ایک انجن کے اندر ایک پمپ ہوتا ہے یہ سارا اس کو سرکولیٹ کرتا ہے کوئلنٹ کو اور ٹھیک سے کوئلنٹ کو انجن میں فلو نہیں کرا پائے گا اور از ایز ریزلٹ وہ انجن میں اووریٹنگ کاؤز کرے گا تو دیکھیں یہ جو میں آپ کو پوائنٹ بتائے یہ انجن کے اووریٹنگ کے بارے میں تھے جنرلی تو یہ پوائنٹ نہیں آتے ہیں پر ہاں اگر آپ کی پرانی گاڑی ہے یا کافی ٹائم سے مینٹین نہیں ہے تو آپ اس کو ضرور ایک بار اس چیز کے بارے میں دیکھئے اگر آپ کوئی سیکنڈ کے ریلیٹیڈ ویڈیو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا آپ کو آگے کس ٹاپک میں ویڈیو چاہیے تو میں ضرور کوشش کروں گا اس میں ویڈیو بنانے کے لئے چلیے تب تک نیچ ٹائم تک سیف رہیے سیڈ پیل پہنیے اور دھیان سے چلیے بائی موسیقی